السلام علیکھ پیئے سیدیہ رسول اللہ وآلہ علی کا وآلہ علی کا وآلہ حسابی قیاء سیدیہ حبیب اللہ ناظرین آفتاب گنی اوفیشل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو خاص طور سے ہمارے ان مزدوروں کے نام جو اپنی محنت سے ملک و ملت کی ترقی اس کی ترویج میں اپنا برپور کردار ادا کرتے ہیں ناظرین یکم مئی کو مخصوص کر دیا گیا مزدوروں کے ساتھ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ اٹھار سو چھیاسی کے اندر ریاستہ متحدہ امریکہ میں مزدوروں کی جانب سے سرمایہ داروں کے خلاف ان استیسالی قوتوں کے خلاف اعتجاج کیا جا رہا تھا کہ جو ان کے حقوق کو سلب کرتے ہیں ان کے رائٹس کو دباتے ہیں تو جب اعتجاج کیا گیا مزدوروں کی جانب سے ان پر گولیوں کی بوچھار کی گئی تشدد کے پہاڑ توڑے گئے جس کے نتیجہ میں کئی مزدوروں کو جان سے ہاتھ دونا پڑے تو انہی مزدوروں کی یاد میں یکم مئی پوری دنیا کے اندر چھٹی ہوتی ہے عام تاتیل ہوتی ہے اور اس دن اظہار یک جیتی کیا جاتا ہے مزدوروں کے ساتھ لیکن یہاں پر ایک بات آپ سب جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آئیے آج یکم مئی ہے آپ نکلیے سڑکوں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مزدور اپنے تیشے لے کر اپنے پینٹ بریش لے کر اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ہوتھوڑے لے کر وہ مزدور جو سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں جس طرح مزدوروں کا حال ہے پاکستان میں مزدوروں کی ذرا حالت زیادہ خراب ہے تو ہم پاکستان کے حوالہ سے غربات کریں تو یہاں پر آپ کو جا بجا مزدور یکم مئی کو بھی باہر کھڑے نظر آئیں گے جو مزدوری کے انتظار میں ہوتے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان سے کام کروائے اور انہیں اس کام کے بدلے عجرت ملے اچھا اب مزدوروں کے نام پر چھٹی تو ہے لیکن مزدوروں کو چھٹی نہیں ہے ایک شاہر نے کہا کہ آبلے ہاتھوں میں اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے میرے بچوں کے مگر موں میں نوالے پڑ گئے یوم مزدوروں پر ہر سو جشن ہے تاتیل کا اور شکم بھرنے کے مزدوروں کو لالے پڑ گئے تو مزدور جو ہیں وہ دھیاڑی لگاتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ کھاتے ہیں تو زیادہ تر طبقہ تو مزدوروں کا وہی ہے جو ڈھیلی بیجیز کی بنیاد پر یعنی روزانہ وہ کوئی نہ کوئی مزدوری کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جو انہیں عجرت ملتی ہے اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو ناظرین دنیا کے اندر دس طرح کلاسز کی بات کریں ایک ہوتی ہے برجوہ کلاس اور ایک ہوتا ہے پرولتاری طبقہ پرولتاری طبقہ کون ہے جو محنت مزدوری کی علامت ہے جس میں کسان ہیں جس میں مل ورکرز ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ انٹینڈ ہونے والے لوگ ہیں یہ مزدور ہیں جا بجا آپ کو وہ لوگ جو محنت کش آپ کو نظر آتے ہیں وہ پرولتاری طبقہ کے اندر آتے ہیں اور برجوہ کلاس کون ہے برجوہ کلاس وہ ایلیٹ کلاس ہے وہ سرمایہ دار لوگ ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو غریبوں کے حقوق کو ہمیشہ سلب کرتا ہے اور ان کا ہمیشہ استحصال کرتا ہے کال مارکس کی تیریج اس طرح اس نے کہا تھا اس کے خلاف پوری ایک مارکسزم جس کو رد کر دیا کے بعد میں جس نے ایک آتا کہ پوری دنیا کی دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے بظاہر تو حالات بہت عجیب لگتے ہیں یعنی مزدوروں کا استحصال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو یکم مئی جو دن مقصود کیا گیا ہے مزدوروں کے ساتھ یک جیتی کے لیے تو کس طرح یک جیتی کی جا سکتی ہے تو یہ تو یک جیتی نہ ہوئی نا کہ ان کے نام پر چھٹی اور جشن منایا انجوائے کیا آئی دور گھومنے چلے گئے اور پھر دوبارہ مصروف ہو گئے اپنے جو مصروف یات ہوتی ہیں ہمارے روز بنا کیا جو کام ہوتے ہیں تو یکم مئی کو ہم نے مزدوروں کے لیے کیا کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس پر ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہم مزدوروں کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی عجرت اس کے ہاتھ میں رکھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں آپ مزدوروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کے گھر میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یا مزدور آپ نے لگائے ہوئے تو آپ مزدور کے کہے بغیر اس کے لیے چائے کا کپ پیش کر سکتے ہیں میرے ایک دوست نے یہ باتیں مجھ سے کیا میں کافی امپریس ہوا سگت زشان صاحب نے یہ باتیں مجھے بتائیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میں اپنے ناظرین تک رکھوں ان کا یہ ماننا تھا کہ دیکھیں آپ بھئی کیا کیا جا سکتا ہے ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں ایک مزدور کے کہے بغیر اسے چائے کا کپ دے سکتے ہیں اس کے ڈیمانڈ کیے بغیر اس کی عجرت اس کے ہاتھ پر رکھ سکتے ہیں اس کی کسی بھی طرح ہم معاونت کر سکتے ہیں یعنی ہس کر بات کر سکتے ہیں اخلاقی طور پر وہ کہنے لگے کہ ہم ان سے اگر میٹھے بول لیں گے پاکستان کے اندر حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ استحال بند ہونا چاہیے جیسے فیکٹری مالکان کی جانب سے بھی مزدوروں کا استحال کیا جاتا ہے بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہیں وہ استحال کرتے ہیں مناسعہ بجرت نہیں جی جاتی ایون کاغذوں کے اندر مطلب پوری دنیا کی اگر بات کرے تو دنیا میں تو لاکھوں روپے کماتے ہیں مزدور بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر مختص کیا جاتا ہے کم سے کم عجرت بتیس ہزار ہو گئی مہانہ اٹھائیس ہزار ہو گئی پچیس ہزار ہو گئی لیکن اونیسلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سروے کیا جائے اگر کوئی پوچھنے والا ہو اگر کوئی جانچ پڑتال کرنے والا ہو تو پتہ چلے گا کہ اسی فیصدی جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کو یہ عجرت نہیں دی جاتی جو مختص کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے تو اس پر بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ مزدور جو اتنی محنت کرتے ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کو جو چیزیں نظر آتے ہیں مین پاور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ بڑا علمیہ ہے صاف سی بات ہے کہ وہ کستوری پیدا کرتے ہیں اور انہیں لوہے کے ذرے بھی نہیں دیے جاتے آج بھی اس کی خوشبو سپرا مل مالک لے جاتا ہے آج بھی اس کی خوشبو سپرا مل مالک لے جاتا ہے میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں یعنی ایک مزدور کستوری پیدا کرتا ہے اسے لوہے کا بھرا بھی نہیں دیا جاتا تو جب مزدوروں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں چوبیس گھنٹے کی عزرت ملنی چاہیے تو ان سے سوال کیا گیا ایک تھیری جو ہے وہ چلی تھی ایک پوری تحریک چلی تھی کہ بھئی چوبیس گھنٹے کی عزرت کیسے دے مزدور کو تو کہا گیا کہ کام تو وہ آٹھ گھنٹے کرتا ہے لیکن اس کے جواب میں یہ عدد عمل آیا کہ اگر مزدور آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے تو اگلے سولہ گھنٹے اس کی تھکاوٹ نہیں اترتی تو یوں وہ چوبیس گھنٹے اس کام میں ہی سمجھ لیجئے کہ مشغول رہتا ہے تو مزدوروں کا خیال کرنا چاہیے پیارے بھائیو پیارے دوستو اپنے طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مزدوروں کو کس طرح ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کس طرح انہیں خوش کر سکتے ہیں کہیں پانی پلا دیا تھنڈا پانی پلا دیا